کبھی کبھی من میں سوال آتا ہوگا کہ ہماری باڈی کس سے مل کے بنی ہے پھر اچانک سے ہمارے آس پاس کے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارا شریر تو مٹی کا بنا ہے انسان مٹی کا پتلا ہے تو مٹی سے بنا ہوتا ہے آدمی کا شریر لیکن بچو اس بات کی تہہ تک یعنی جڑ تک پہنچنے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے یعنی ہمارا شریر کس سے مل کے بنا ہوتا ہے اور جو ہمارا مین کونسپٹ رہے گا وہ رہے گا کوشکہ اب ہمارے شریر سے اور کوشکہ سے ہمارا کیا سممند ہے یا ان دونوں کا آپس میں کیا سممند ہے اس چیز کے بارے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے جو کی فل دیسی ورزن میں created ویڈیو ہے آپ لوگوں کو آنند آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور بہت سارے ڈاؤٹس پر بچو کلیر ہوں گے امید ہے کہ پچھلی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اگر پچھلی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تو یہ ویڈیو آپ اب دیکھئے تاکہ آپ کا ریویجن آپ کا تیاری آگے بڑھتا رہے تو بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوشکہ اور کوشکہ کیا ہوتی ہے اس کے معنی آج تک کچھ بچوں کو پتا نہیں ہے کچھ بچے کیول کوشکہ یا سیل سمجھ کے پڑھتے ہیں لیکن اگر اس کو اپنی لائف میں آپ لوگ اتارنے کا implement کرنے ہی کوشش کروگے تو واقعی میں یہ بہت important چیز ہے اگر یہ نہ ہوتی تو یہاں دھرتی پر کوئی بھی انسان نہ ہوتا کوئی بھی living being نہ ہوتی living being آپ لوگ نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لی ہے اب بچوں ہم لوگ بات کرتے ہیں کوشکہ کی کوشکہ کی خوج کی تھی روبرٹ ہک نے 1665 یعنی سن 1665 میں اب خوج تو ہو گئی لیکن کیسے کیسے یہ چیزیں ہوئی یہ ہمیں نہیں پتا بچوں سب سے پہلے کسی کی شریر کی کسی کی باڈی کی سن رچنا یعنی structure کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ آخر ہمارا شریر کس سے مل کے بنا ہوا ہے لیکن دھیرے دھیرے discoveries ہوئی تو پتا چلا کہ ہاں ایسا بھی کچھ تھا ایک scientist ہوئے تھے روبرٹ ہک انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک پیڑ کی چھال یعنی کہ کاؤک کیا لیا کاؤک اور اس کاؤک کی ایک thin slice ایک پتلی slice تیار کری جس سے کی وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکے مطلب کیسے دیکھ سکے مائکروسکوپ کے نیچے رکھے یعنی مائکروسکوپ کے دوارہ اب بچوں اس نے کیا کیا thin slice یعنی ایک پتلی slice جو ہے اس کو تیار کیا کس کی slice تھی کاؤک اور اس کو کہاں رکھا مائکروسکوپ کے under یعنی مائکروسکوپ کے نیچے اس کو رکھا تاکہ اس کی ایک magnifying image ہمیں دکھائی دے سکے یعنی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کی مائکروسکوپ کا کام کیا ہے مائکروسکوپ چھوٹی چیزوں کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کوئی بھی diminish جو چیزیں ہوں گی ان کو magnify کرے گا یعنی جو چیزیں ہمیں اپنی آنکھ سے نہیں دکھتی وہ ہمیں کیسے دکھتی ہیں مائکروسکوپ سے دکھتی ہیں تو بچوں روبرٹوک نے مائکروسکوپ کے اندر thin slice of cock یعنی cock کا چھوٹا slice رکھا جس سے ایک ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکے لیکن اب رکھا تو ان کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے انہوں نے کہا یہ تو سل ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو ان کو لگا کہ یہ تو بڑی کترناک چیز ہے اور یہ یہاں کیسے ہے بیہائیو like structure یعنی جیسے مدومکھی کا چھتہ ہوتا ہے اسی چھتے کے جیسے انہوں نے ایک structure اندر دیکھی کس میں مائکروسکوپ میں اب بیہائیو یعنی مدومکھی کے چھتے میں ان کا نام پڑا small rooms کیا نام پڑا small rooms اب small rooms کو یہاں compartments کے نام سے جانا گیا یعنی small compartments اور پھر جب انہیں نام نہیں ملا تو یہ لیٹن بھاشا کی طرف چلے وہاں small compartments کو سیلا کا نام دیا گیا تھا اب اسی سیلا سے آپ کا سیل ورڈ اس سیل کا مطلب کوشکہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کوشکہ ہوتا ہے یعنی پہلے کوک کی یعنی پیڑ کی چھال جو ہوتی ہے پہلے جو لگاتے تھے چوڑ لگ گئی کسی کو تو نیم کی چھال رگڑ کے ریڈ ریڈ سا نکلتا تھا اس کو لگا کر کے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا ایک طریقے سے انٹی بائٹک کا کام کرتا تھا اب بچوں ایک بات آپ لوگ سمجھ جو چھال ہم لوگ رگڑتے تھے نا یعنی پیڑ کی بہار والی جو ایک لیئر ہے اس کو ہم لوگ کوک کہتے ہیں تو اس میں اس کی ایک تھن سلائز تیار کر کے مائکروسکوپ کے اندر رکھا گیا مائکروسکوپ کے اندر رکھ کے اس کی image دیکھی گئی جو ایک magnify image بنا رہا تھا اس magnify image میں چھوٹے چھتے جیسی سنرچنا سائنٹس کو دکھائی دی انہی سنرچنا میں اب ایک بات بچو کومن ہے یہ کوشک دیکھی تو گئی لیکن کیا سب سے starting میں ہم نے dead cell دیکھی یا living دیکھی تو بچو اس میں dead cell تھی یعنی روبرٹ ہوگ نے سب سے پہلے کس کو دیکھا تھا dead cell کو دیکھا تھا اب بچو کے من میں آگیا سوال گرو جی living cell کیا تھی تو living cell bacteria تھی جس کو انٹونی وان لیوین hawk نے دیکھا تھا انٹونی وان لیوین hawk بیٹا microbiology کے فادر بھی نہیں کہا گیا انٹونی وان لیوین hawk انہوں نے bacteria کو دیکھا جو کے living cell تھی اور اس کو سن 16 74 میں discover کیا گیا یعنی دیکھا گیا اس کے بعد دوسری جو living cell تھی وہ sperm cell تھی اس کو بھی living hawk نے دیکھا کیونکہ مائیکروسکوپ آئی گیا تھا بھائی کے پاس اب مائیکروسکوپ آگیا بھائی کے پاس تو بھائی نے کہا سہلی سہل دیکھوں گا میں تو ٹینشن لی نہیں اس کے بعد 1678 میں چار سال بعد انہیں پتا چلا کہ بھائی ایسا کیا ہے ہمارے سیمن میں کی بچے پیدا ہو رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ سپرم ہے تو سپرم سیل کو 1678 میں بھائی ساہب نے discover کر دیا کہ سپرم سیل یہاں ہے ٹیسٹس ہماری بوڈی جب ہمارا جنم ہوا اور جب ہماری شروعات ہوئی جب کسی میل اور فیمیل بوڈی کا فیوجن ہوا اس ٹائم پر ایک میل بوڈی سے سپرم لیا گیا تھا اور ایک فیمیل بوڈی سے اوم لیا گیا تھا ٹھیک ہے ایک فیمیل بوڈی سے اوم اندر بھی 23 کروم تھے اور اوم کے اندر بھی 23 کروم تھے دونوں مل کے ہو گئے 46 جب 46 ہوئے تو ایک سنگل سیل کہل آئی جس کو ہم لوگ ڈیپلوئیڈ سیل بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈیپلوئیڈ سیل یہ حوالی ہیپلوئیڈ سیل ہوتی ہے جس کے اندر کروم نمبر آدھے ہوتے ہیں اب یہ ڈیپلوئیڈ سیل ہوئی تو ڈیپلوئیڈ سیل میں 46 کروم تھے تو بچوں جب جائی گوٹ کے اندر 46 کروم تھے تو ایک سیل بن گئی اور اسی سیل کے اندر ڈیویڈن ہوتے 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 کیونکہ ایک سے دو سیل بنتی ہیں دو سے چار بنتی ہیں چار سے آٹھ بنتی ہیں سولہ سے بتیس سے چون سٹھ چون سٹھ 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 اس سے پھر دو سو چھپن پھر پانچ سو بارہ پھر ایک ایک جار چوبیس پھر دو جار اٹھ چال سکاؤں سے ملکے بنا ہو ہے یعنی سیل سے ملکے بنا گیا ٹھیک ہے بچو آج لائیٹ تھوڑا پرولم کر رہی ہیں تو آج آج آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بہت اچھی طریقے سے سیل کی سیل کی باقی ویڈیو ہم نیکسٹ پارٹ میں آپ پھو دیں گے آج کے لئے بچو تھنک یو دھنیواد اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولنا جائے ہند